مگر یہ پتھے یہ جتے بیٹھے ہوئے نہیں ہاں انمیاریڈ ان کی خواہش ہے میں گوبے گا گوری ہونا یہ خواہش ہے گوری بچی ہونا انہیں امریکہ کو جا کے شادی کرنا ناکپور میں بچیاں نہ کو ڈھونڈو باوا ڈھونڈ کے یہاں دماغ خراب مت کرو ہمارے مسلمان بچیوں کے ذہن خراب پر کے ان کی آخرت کو برواد نکو کرو آپ جاؤ امریکہ کو جا کے کرو لندن کو جاؤ ہالنڈ کو جاؤ ہالنڈ گیا بیان کرنے وہاں اتنے گورے لوگاں اتنے گورے لوگاں میں آلو کو دیکھ رہا تھا اس کو دیکھ رہا جرمنی گیا بیان کرنے تو وہاں بھی گورے بیلجیم گیا تو گورے میں بھی بولایا اللہ تھوڑے انڈیا میں ڈال دیتا تو اچھا تھا تاکہ ہمارے نوچوان کم سے کم بھٹکے میں نہیں ہوتی ہیں یہ جو ہوت ہوتا ہے نا ہوت اس کا بارڈر بنا رہی تھی تو اس میں سے کئی درکے اتر لاری نہ لیکھیں ارے میں نے کہا کم مغت کہا جا کے ملے گی تو میں نے کہا ہوں کیا جا اس نے یہ پورڈر بنا لیا پورڈر میں نے کہا آج ہونے دو تقریر ایک بڑی اور اس کا پاندان آج موضوع یہی رہا توپہ توپہ آلات ہے میں تو کروں باز باز گلڈہ بھی بہت بگڑا ہوا ہے یہ بات حقیقت بتا رہا ہوں نوجوان تو بھائی ہیں باز باز گلڈہ بھی بہت بگڑا ہوا ہے ایسا کھیل ہوتے ہیں وہ بھی چلنے چیتے ہوتے کارکے کون سے چلتے ہیں وہ جانتے ہو نا وہ بگی باغ جو انٹی اور گلٹی رکھ لیتے ہیں باز باز بھولا تو بڑی بڑی آگے کہتا ہے میرے بگے پونڈ باندے گا تیرے بگے آج اتنا زیادہ شٹیجوں کا ماحول خراب ہے جلسوں کا ماحول خراب ہو چکا ہے اللہ اکبر کسی کسی جلسے کو تو دیکھ کے ایسا لگتا ہے استغفراللہ جیسے یہ کوئی جلسہ نہیں بلکہ یہ کوئی کومیڈی شو چل رہا ہے یہ کوئی کومیڈی ایونٹ ہو رہا ہے اللہ اکبر اس طرح سے ہمارے مقررین حضرات عوام کو شٹیجوں پر بیٹھ کر کے ممبر رسول پر بیٹھ کر کے لوگوں کو ہساتے ہیں یاد رکھنا آج جس قوم کو آپ ہسا رہے ہیں اصلاح کے نام پر جب آپ کا بھی انتقال ہوگا تو کوئی آپ کے لئے سالے سواب بھی نہیں کرے گا آج بتاؤ ذرا جتنے موجودہ دور میں ہمارے علماء ابھی چار پانس سال میں جو ہمارے علماء کا انتقال ہوا بتاؤ کتنے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں بڑے بڑے علماء کا ہمارے انتقال ہوا آج بتاؤ کسی علماء کے لئے کسی جلسے میں کوئی فاتحہ ہوتی ہے کسی علماء کے لئے کسی جلسے کے اندر دعا مغفرت ہوتی ہے اللہ اوپر ہمارے علماء کے پاس میں عوام کو ہسانے کے لئے چھٹکلے تو ہیں لیکن عوام کو بتانے کے لئے علماء کی شان نہیں ہے بتاؤ یہ قوم پھر کیوں نہ علماء کے گستا پہا کریں کیونکہ جلسوں کے اندر تو یہ صرف ہسنے کے لئے آتے ہیں خدارہ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے گا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے علماء جن کے بھی حال فی الحال میں انتقال ہوئے ہیں ان کی زندگیاں عوام کے سامنے رکھیں بتائیں کہ دیکھو جو شخصیت ہمارے اندر موجود تھی انہوں نے کتنے بڑے دین کے کام کی ہیں انہوں نے کتنا ہمارے اوپر احسان کیا انہوں نے کتنی ہمارے اوپر خدمتیں کی ہیں اللہ اوپر انہوں نے کتنی دین اسلام کی خدمتیں کی ہیں تاکہ ہماری عوام کو اس چیز کا احساس ہو کی ہاں یار جو شخصیت ہم نے کھوئی ہے یہ بہت بڑی شخصیت تھی ہائے کاش ہم اس شخصیت کا جوئے نہ عدب نہ کرسکے ہم اس شخص کی اہمت نہ سمجھسکے اگر ہمارے علماء عوام کو ہسانے کے بجائے ان کی اچھی طرح سے اصلاح کریں علماء کی شان بیان کریں تو یقیناً گارنٹی ہیں کہ جو آج کے وقت کے علماء ہیں یہ عوام خود بخود ان کی عزتیں کرنے لگ جائے گی خود بخود ان کا عدب کرنے لگ جائے گی خود بخود ہمارے مسجدوں کی اماموں کو ہماری عوام اپنے سر کا تاج سمجھنے لگ جائے گی سبحان اللہ لیکن نہیں ہمارے پاس میں ساری چیزیں بیان کرنے کے لیے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا بتاؤ ذرا آج جتنے بھی علماء اس دنیا سے گئے ہیں آپ خود بتا دیجئے گا کیا کسی جلسے کے اندر علماء کا نام لیا جاتا کسی خطیب نے نام لے دیا تو لے دیا بس وہ بات ایک لگے سو میں کوئی ایک یا دو جلسہ ہوا اس طرح کا لیکن نہیں کسی جلسوں کے اندر آج ان علماء کا نام نہیں ملے گا جن علماء کا ایک وقت میں نام تھا خطابت کی دنیا میں کسی جلسوں میں آج ان شائروں کا نام نہیں ملے گا جن کا ایک وقت میں نام تھا شائری کے دنیا میں اللہ حب پر ہر اسٹیجوں پر ہر علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جب اسٹیج پر جائے اپنی تقریر کے لاشٹ میں ہی صحیح اپنے تمام علماء کا نام لے کر ان کے لئے اسالے ثواب کریں تک تاکہ یہ ہماری قوم یہ ہماری عوام علماء کی عزت ان کی نظروں میں بڑھ جائے علماء کی قدر ان کی نظروں میں بڑھ جائے اور کل کو جب ہم اور آپ بھی اس دنیا سے جائیں جب ہمارے بعد میں جو علماء اسٹیج پر آئیں ممبر رسول پر آئیں تو یہ بھی ہمارے اور آپ کے لئے دعائیں مغفرت کر دیں سبحان اللہ ذرا بتاؤ اگر اسٹیج پر دعا ہو ہزاروں کا مجمع ہو اگر کسی ایک کی بھی آمین قبول ہو جائے اور پکہ ہنڈیک کنفرم ہے یہ تو کہ الحمدللہ کی آمین کسی ایک کی تو ضرور قبول ہوتی ہی ہے اللہ بھر ذرا بتاؤ اگر کسی کی حق میں دعائے مغفرت کی جا رہی ہو اور کسی کی آمین قبول ہو جائے تو بتاؤ اس مرحمین کا بیڑا پار نہیں ہو جائے گا